یزید کی تخت نشینی کے بعد حضرت امام حسین نزی اللہ نے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تھے اور پانچ ماہ مکہ مکرمہ میں رہے ہیں یہ رجب کے آخر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی وفات تھی امام حسین نے رجب کے آخری دن ایک دو شابان رمضان شوال ذلقاد ذلحج کی ابتدائی دنوں تک مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا اور یہاں تک رہے ہیں اس دوران جن قفیوں نے بولایا جنہوں نے خطوط لکھے جنہوں نے سب کچھ بولا کر امام حسین کو بولایا تھا آج ان کو بھی تو پوری بات میں صرفانا چاہیے نا کہ ان کے حالات اور معاملات کیا تھے امام حسین انہی کی دعوت پہ گئے ہیں جنہیں وہاں ایک گورنر کی تبدیلی سے آہد بدل لیا ہے ایک گورنر کی تبدیلی سے اپنی آنکھوں کو وہاں سے ہٹا لیا اور معاملہ کہاں سے کہاں تک بھیجا جب حضرت حسین یہاں سے چل رہے تھے چلنے سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم ان صحابہ کے اولادوں نے امام حسین کو روکا تھا اور فرمایا تھا کہ آپ نہ جائیے یہ غداری کر لیں گے تو حضرت عسین نظیل نے پوچھا ان خطوط کا کیا کروں ان ڈیلیگیشنز کا کیا کروں جو وہ فود آ رہے ہیں سب کا یہ تہہوا چاپ ایک نمائندہ بھیج دیجیئے دیکھئے ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں تو یہ تسلیم کی گئی بات اور حضرت عبداللہ بن عقیل رضی اللہ عنہ کو حضرت عسین نظیل و کوئیر کی بیٹے ان کو بھیجا گیا تو کوفیوں نے تو بظاہر بیت کر لی ابھی تک گورنر نہیں بدل اتا یزید کی طرف سے گورنر بدلہ اور ابن زیاد جیسا ظالم آیا تو اس نے ایک تلوار دکھائی تو ان ہزاروں نے بیعت توڑ کے رکھ دی خالی بیعت نہیں توڑی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھی پیش کر دیا آگے ان کو بھی مظلومن شہید کر آیا ان کے نونیحال بچوں تک کے معاملات کو ان لوگوں نے باغی کہہ کر مروایا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس تو حضرت مسلم بن عقیل کے پہنچنے کے بعد بالکل ویریفیکیشن کا خط آ چکا تھا کہ معاملہ یہاں اچھا ہے امام حسین چل پڑے ہیں راستے میں اطلاع ہے کہ معاملہ ہے کیا تو اب آل عقیل حضرت مسلم بن عقیل کے جو بیٹے ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں یہ سب نے کہا کہ ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے تو حضرت حسین نظیل انہیں ان کے ساتھ گئے ہیں جب وہاں پہنچے ہیں حور آتا ہے عمر بن سعد آتا ہے شمر آتا ہے مختلف معاملات میں میٹنگز ہیں آخر جب حضرت حسین نظیل انہیں جب یہ بات پیش کی تھی کہ آ تو مجھے کسی سرحد پہ جانے دیں جہاد فی سبیر اللہ کے لیے یا جب میں مکہ سے وہاں آیا ہوں وہاں مجھے جانے دیں یا مجھے یزید کے پاس جانے دیں کہ میں خود اپنا معاملہ حسین نمٹ لوں گا ابن زیاد کے پاس جب یہ شرطیں پہنچی تھی تو تاریخ کی کتب میں ہے کہ وہ راضی ہونے لگا تھا کہ جی بات تو ٹھیک ہے معاملہ تیہ ہو جائے گا لیکن شمر جیسے ملعون نے اس موقع پہ وہ کردار ادا کیا جو فرعون کے ساتھ ہامان کیا کرتا تھا کہتے ہیں فرعون بادشاہ تھا ہامان اس کا وزیر تھا فرعون کہیں اپنی شیطانی میں کمی کرتا تو ہامان اس کمی کو پورا کر دیتا کہ نا جی نا آپ کے لیے ہے جب موسیٰ علیہ السلام گزرتے نا وہیرہ کلزم سے اور پانی کا راستہ بنا ہوا تھا تو فرعون کو ہامان نے دیکھا اور رکے نا تو فرعون نے کہو یہ تو پانی کراس کر گیا اب کیا کریں گے تو ہامان نے کہا جی تو آڑے واسطے ترہستہ بڑھا ہے آپ کے لیے تو بنے آؤ ڈالو گھوڑے کے پاؤں پھر کیا ہوا تو دنیا نے منظر دیکھا نا فغشیہم من الیمی ما غشیہم یہاں ابن زیاد ماننے لگا تھا لیکن شمر نے کہا کہ اگر آج آپ کے ہاتھ سے بچ گیا تو پھر تو مسئلہ گیا نا یہ پھر آ جائے گا نہیں اسے کہو یہ تیرے ہاتھ پر بیتھ کریں وہاں کیا پھدی کیا پھدی کا شوربہ جس یزید کے ہاتھ پہ حضرت حسین بیتھ کرنے کے التیار نہیں ہے اس کے بھیجے ہوئے گورنر کے ہاتھ پر بیتھ کریں یہ کیسے ہو سکتا تھا تو میرے دوستو اس کے جواب میں قتال ہوا ہے اس کے جواب میں مظلوماً شہادت ہوئی ہے اور اس کے جواب میں ظلم کی وہ داستان رکم ہوئی ہے جس کے لئے خدا کی قسم سینے میں پڑھے ہوئے دل پانی ہو جائے اگر پہاڑوں کے دل ہو تو وہ خون کے آفر ہو جاتے جس کے لئے اس ظلم کی داست یہاں شیرخار بچوں تک کو نہیں بخشا گیا یہاں شیرخار بچوں کو نیزے کے انیوں پر چڑھایا گیا یہاں ان کی شہادت کے بعد ان کے لاشوں کو گھوڑوں کے سموں کے نیچے ڈالا گیا اور یوں کیا گیا آلِ رسول کے ساتھ جو کسی قسم کا کوئی رواہ نہیں تھا یہ وہ ظالم لوگ یہ وہ بیمان جن کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول میرے گھر میں تھے نیند سے اٹھے تو آپ علیہ السلام نے مجھے یہ بات سنائی کہ امی سلمہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور نے مجھے بتایا کہ آپ کے اس بیٹے کو عرض لطف عرض طوف دو جگہ ہے فالان جگہ جا کر جو ہے نا کیا کہتے ہیں شہید کر دیا جائے گا اور وہاں کی مٹی اس شیشی میں ڈال کے مجھے اٹھا کے دکھائی یہ دیکھو امی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ لسلات و السلام رو رہے تھے اور حضرت حسین کو سینے اکدس سے لگایا ہوا تھا اور وہ شیشی مجھے تمہ دی فرماتی ہیں میں نے اس کو ایک اپری الماری میں اس کارورہ کو اس شیشی کو بڑی جوڑ کے سلامت رکھی ہے امی سلمہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی سن اکسٹھ ہجری میں جس دن حضرت حسین شہید ہوئے ہیں تو وہ سرخ مٹی اس دن سرخی ہو چکی تھی وہ رنگ بدل چکی ہے اور میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں اللہ کے رسول نے یہ شیشی اور کسی بیوی کو نہیں دی ہے حضرت امی سلمہ کو دی تھی بظاہر تو یہی سمجھاتا ہے کہ رسول اللہ پہ کھول دیا گیا ہوگا کہ جب شہادت حسین کا وقت آئے گا تو آپ کی ازواج ابتحارات دنیا سے باقی رخصہ تو چکی ہوں گی ایک زندہ سلامت امی سلمہ موجود ہوگی تو وہی موجود تھی یہ شہادت کی پیشنگوئی تو پہلے سے آ چکی ہے مجموع الزوایت میں امام حیث میں رامت اللہ علیہ نے روایت ذکر کی ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ساتھی کو سفین کی جگہ سے جاتے ہوئے راستے میں کربلا کی جگہ کے قریب اپنے بیٹے کی شہادت کی یہی حدیث سنائی تھی تو یہ شہادت تو مقدر تھی لیکن کس ظالم کے ہاتھ پہ یہ ظلم کا دھبا لگنا ہے کس کے ماتے پہ یہ داغ لگنا ہے کہ ان بیمانوں نے اپنے نام عمال کو سیاہ کر رہا ہے بس اتنا خالی تھا جو ان کوفی بیمانوں نے اس ابن زیاد بیمان کے حکم پہ شمر اور باقیوں کے ساتھ مل کے اپنے موں کو موں کالا کرایا ہے میرے دوستو یہ شہادت بڑی دردناک اور دکھی ہے میں یہاں ایک جملہ سمجھانے کے لئے کہتا ہوں یہاں اہل بیت کے مقمل خاندان سیدنا علیج المرتضی رضی اللہ عنہ کے نو بیٹے بہتر تنوں اٹھائیں نا اس میں حضرت علیج المرتضی کے نو بیٹے میدان کربلا کے شہید ہیں محمد الاوسط ابن علی ابو بکر ابن علی عمر ابن علی عثمان ابن علی ابباس ابن علی جعفر ابن علی عبداللہ ابن علی عبداللہ ابن علی عمر حسین بن علی رضی اللہ عنہ یہ حضرت حسین نو بھائیوں سمیت یہاں شہید ہیں اور حضرت امام حسین کے دو سہبزادے یہاں شہید ہوئے ہیں قاسم بن حسین اور ابو بکر بن حسن یہ دو حضرت حسین کے بھتیجے ہیں اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں جو دونوں یہاں شہید ہوئے ہیں حضرت حسین کے تین بیٹے یہاں ساتھ ہیں تینوں کا نام علی ہے ایک ہلی اکبر ہے ایک اہلی اوسط ہے ایک اہلی اصغر ہے اہلی اکبر بڑا ہے اہلی اصغر چھوٹا ہے بڑا اور چھوٹا یہ دونوں شہید ہیں اہلی الاؤسط جو درمیانے بیٹے ہیں یہ بیمار تھے اپنی پپو جان حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس تھے اور خیموں میں تھے رب نے ان کی زندگی رکھی تھی جنہیں امام زین اللہ بدین کہتے ہیں یہ اہلی الاؤسط ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے ہیں یہ یہاں شہید ہیں اور اسی طرح حضرت حسین کے دو بھانجے ہیں عبداللہ بن جعفر کے بیٹے حضرت حسین کے یہ بھی چچا کے بیٹے ہیں حضرت حسین کے دو بھانجے حضرت امی کلسوم کے دو بیٹے یہ امی کلسوم حضرت حسین نے کی وہ ہمشیرہ ہے جن کا پہلا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی نے کیا تھا اور اس سے حضرت عمر کا بیٹا زید بن عمر پیدا ہوا تھا اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد اس خاتون کا نکاح ہے اور حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت علی کے بھتیجے حضرت حسن کے حضرت امام حسن اور حسین کے چچا ذات بھائی ہیں ان سے بھی اس خاتون کے دو بیٹے ہیں عون بن عبداللہ محمد بن عبداللہ یہ دونوں حضرت حسین کے بھانجے اپنے مامو کے ساتھ اس میدان کربلا میں شہید ہوئے اور حضرت مسلم ابن عقیل جب گئے تھے اپنے ساتھ دو شیرخار بچے لے کر گئے تھے لیکن محمد بن مسلم اور عبداللہ بن مسلم اور ایک کا نام عبداللہ بن سعید بن مسلم یہ دونوں یا تینوں علا اختلاف روایات یہ بھی جو حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے اپنے چچو کے ساتھ تھے تو یہ بھی یہاں شہید ہوئے ہیں اور میرے دوستو تقریباً اکیس افراد ہیں اہل بیت کے جو یہاں میدان کربلا کے شہید ہیں اکاون ان کے ساتھ ہی ہیں کل ملا کے یہ بات